مرے کے بعد آپ سبھی کا بہت بہت سواگر ہے جوگنرنگر علاقے کے چوتھڑا کشیتر کی رانی دیوی نے اپنگ ہوتے ہوئے بھی دسویں کی پریقشا پاس کر دکھایا ہے جہاں اپنگتہ ابھی شاپ نہیں ہے ان کی سفلتہ پر پریجن بھی کافی زیادہ خوش ہے گریب پریوار سے سمبند رکھنے والی رانی دیوی ان لوگوں کے لیے سچ میں ایک مثال بن گئی ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنگتہ ابھی شاپ ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ارادے اگر مضبوط ہوں تو منزلیں خود بخود قدم چوما کرتی ہیں ایسا ہی کچھ کر دکھایا ہے جوگنرنگر شیتر کے تحت چونترہ کی نواسی رانی دیوی نے بے شک اپنگتہ کے کارن رانی دیوی ہاتھوں سے کچھ کاریاں نہیں کر سکتی ہے لیکن اس نے پاووں سے لکھ کر دسویں پاس کر اپنی محنت اور لگن کا پریچے دیا ہے رانی دیوی ایک گریب پریوار سے سممندھ رکھتی ہے اور اس کے پتہ مزدوری کرتے ہیں جبکہ ماں گرہنی ہے دسویں پاس کر رانی کو امید ہے کہ اسے کوئی نوکریم مل جائے تو وہاں گھر والوں کے لیے بوچ نہیں رہے گی رانی دیوی کا کہنا ہے کہ اپنگ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی اپنا حوصلہ نہیں کھونا چاہیے بلکہ اس سے نپٹنے کے لیے اپنے کو تیار کرنا چاہیے رانی دیوی کی ماتا نے بتایا کہ بچپن میں پیلیا ہونے کی وجہ سے رانی اپنگ ہو گئی تھی تظہر اس کے ہاتھوں سے کاریاں نہیں ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ یہ آج تک کبھی بھی کسی ککشا میں فیل نہیں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنی بیٹی پر گرب ہے پیدا ہو تو ٹھیک تھی بھی پھر بعد میں ہو گئی گھنی بہت حمی کہ جانب داکٹر ہاں بتاتے گا کہ وہیاں جانبہ کہ میں ستے ہیں انہوں نے بہت حیالا بھی بائی ہوتا چاہیے اس کے کوئی ساب نہیں ہے رانی دکٹروں نے بولنا بھی ٹھیک نہیں ہو گیا حسین ہے آپ کو پالنا پڑے گی اس نے بتایا کہ ہم نے بہت کوشیست کی پڑے یا بچے ہیں ہم کارڈا رہا سال کی ہو گئی تب اس کے لیے آج تھی کی ہے اس کے لیے اپنے چاہیے والسکوڈ کے تیچر رانی دیوی نے ہمت نہیں حالی اور اپنگتہ کو ابھی شاپ نہ مانتے ہوئے دسمی کر دکھایا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اپنگ ویقتی بھی اپنی منزل تیہ کر سکتا ہے جو گندنگر سے سبحاش ایری سیون سی ہیما چل آج کل کنور کے ویدائک تیجوانت نیگی پرانن فانن میں آدھور ہے نرمانکارے کے چلتے ہی مندر کا ادھاٹن کرنے کا لوگوں نے آروپ لگایا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ ویدائک نے ستھانی پرمپراؤں کی بھی اندیکھی کی ہے اور کام کرنے والے مزدوروں کو بھی چھ ماہ سے مزدوری نہیں دی گئی لوگوں نے ستھانی ایک شیطر وکاس نیدی کے دورپیوں کا آروپ لگاتے ہوئے مندر کمیٹی کو وشواش میں لیے بغیر دھن نکاسی اور بینک بدلنے کی بات کہی ہے کہ نورزلے کے نچار اکمنڈل کے تحت سگرہ نرین دیوتا مندر کا لوکارپن نرمان پرن ہونے سے پہلے ہی کیے جانے پر لوگوں میں روش ہے مندر نرمان میں لگے مزدوروں اور دوسرے کاریگروں کو بھی اب تک مزدوری نہیں دی گئی ہے اب انہیں ڈر ہے کہ ادھورے مندر کا ادھاٹن ویدائک تیجوانت نیگی نے 26 ستمبر کو کیا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستھانی پرمپرہ کے انسار مندروں کی پرتشتہ کی جاتی ہے جس میں دیوتاؤں کی بھومی کا اہم رہتی ہے لیکن راجنیتک لاب لینے کے لیے ادھورے مندر کا لوکارپن کیا گیا ہے مندر کمیٹی کے لوگوں اور مندر کارداروں کا کہنا ہے کہ مندر نرمان میں دھاندھلی بھی ہوئی ہے ان کا آروپ ہے کہ مندر نرمان کمیٹی کے ورطمان پردھان نے بینک کھاتا بھی پرانے بینک سے بدل کر دوسری جگہ لے گیا ہے اور دھن نکاسی میں بھی نیم کے انسار کسی بھی طرح کا پرستاب نہیں ڈالا جا رہا ہے وہ ایس بی ای بھاوہ نگر میں یا یکو بینک بھاوہ نگر ستی نارن کمیٹی کے نام سے مندر کمیٹی کے نام سے کھاتا ہے اس میں جمع ہونا تھا پرانتو وہ پیسہ اس میں جمع نہیں ہوا اس کے باوجود دو بیقتیوں نے اس پیسے کو ٹاپری میں الگ سے کھاتا کھولا گیا ہے نہ ہی اس میں یہاں آپ کے مندر کمیٹی کے کاربائی میں وہ اس میں انکت کیا گیا ہے نہ ہی گاؤں والوں کے اس کا ورہ میں پتا ہے اور اس سمیں ستیتی یہ ہو چکی ہے یہاں پہ کارپینٹر کا ہوا دوسرے مزدوروں کا ہوا انہے لوگوں کا جیسے کی پردان نے کئی سے سمان لائیا ہے اور واقعی مندر کمیٹی کے لوگوں نے لکڑ پتھر لائے اس کا کافی دے بنتا ہے لوگوں کا جو بھی مندروں کا نرمان کارے میں جو لگا گیا ہے پیسہ نہ تو اس کا گاؤں والوں اور نہ ہی مندروں کے جو بھی کارے کرتا ہے ان کے بارے کسی بارے میں پتا ہے کی پیسہ کتنا ہے کہاں سے پیسہ کتنا ہے کہاں وہ پیسہ یوٹیلائز کیا گیا ہے کہ کونسی پروسیڈنگ میں آپ کے اس میں چڑھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ اتنا یا سروسہمتی سے وہ پیسہ بانٹا گیا ہے یا پھر اس کا میسیوٹیلائز کیا گیا ہے ورکروں کا پیسہ ابھی تک 6 مہینوں سے ورکروں کا پیسہ نہیں ہوا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شیطر وکاس ندی کا لاکھوں روپے آیا ہے لیکن حساب کیا ہے کمیٹی کو نہیں بتایا جا رہا کیول دو سرکاری ملازم کمیٹی کے پرمکھ کرتا دھرتا بن کر سرکاری دھن کا دروپیوک کر رہے ہیں لوگوں نے اس گھٹنا کی اچھ اس طریعے جانچ کروانے کی مانگ کی ہے ادھر مندر کمیٹی کے پردھان جو سرکاری ملازم بھی ہیں وہ مانتے ہیں کہ مزدوری دینی ہے اور مندر کا پورا کام نہیں ہوا ہے ادھاٹن کرا دیا گیا ہے مزدوروں کی مزدوری جلد کر دی جائے گی ارامپور سے وشیشنے گی سیون سی ہیما چلاج کل وقت تو چلائے کا اور چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد دیکھیں گے کس طرح ہو رہی ہے بجلی کی لا پروہی